دوستو اگر آپ اپنی اپنے گھر میں کسی کی شادی کے لیے پریشان ہیں آپ کے گھر میں رشتے نہیں آ رہے ہیں جہاں بھی رشتے کی بات ہوتی ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھتی ہمارا بتایا ہوا یہ عمل کر لیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ مایوس نہیں ہوگے سو موار کو عشاقی نماز کے بعد نئے سیرے سے اور ایکانت میں بیٹھ کر شادی کی دعا قبولیت کے ارادت سے ایک سلام کے ساتھ چار رقات نماز پڑھے اس طرح سے بڑھے سب سے پہلے نیت کرے نیت کی میں نے چار رقات نماز نفل نکاح کے ارادے سے واغت اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد میں اپنے ہاتھ کانتوں کو ٹھا کر بان لے سنہ پڑھے یعنی سبحانہ پڑھے عوض باللہ بسم اللہ پڑھے اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھے پہلی رقات کے رقو اور سجد عام نماز کی طرح ہی کرے اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رقات کے لیے کھڑے ہو جائے دوسری رقات میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھے اور دوسری رقات کے بھی رقو اور سجد مقمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائے قائدے میں اتیاد پڑھے اور اللہ اکبر کے ساتھ تیسری رقات کے لیے کھڑے ہو جائے تیسری رقات میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھے تیسری رکعت کے رکو اور سجد مکمل کر کے اللہ اکبر کے ساتھ چوتی رکعت کے لئے خڑے ہو جائے چوتی رکعت میں سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اور سور اخلاص چالیس مرتبہ پڑھیں اس کے بعد میں چوتی رکعت کے رکو اور سجد مکمل کر کے قائدے میں بیٹ جائیں قائدے میں اتیات پڑھیں درودی ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معاشرہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں سلام کہنے کے بعد کسی سے بات نہ کریں اور پورے مند سے یہ پڑھیں سورہ فاتحہ پچھتر مرتبہ پڑھیں استغفار پچھتر مرتبہ پڑھیں درود شریف پچھتر مرتبہ پڑھیں پھر شادی کے لئے دعا کریں اگر دعا قبول نہ ہو تو سوموار کو پھر سے یہ عمل دوہر آئیں انشاءاللہ تعالی آپ مایوس نہیں ہوگے آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے پوری کریں آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کب قبول ہو جائے